اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج اس ویڈیو میں ہارش کا شرطیہ علاج لے کر رہی ہوں دو سے تین دن کے استعمال کے اندر ہارش پرانی سے پرانی ہارش گندی سے گندی ہارش سے جان چھوڑا لیں گے یہ اس قدر زبردست یہ ریمیڈی ہے جو آپ کو میں نصحہ بتاؤں گی آپ نے سیم اسی طریقے سے بنانا ہے یہ لوشن ٹائپ بانجے گا آپ نے اس کو جسم پہ لگانا ہے اور دو سے تین دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہارش جتنی بھی پرانی ہو ہارش کے علاج کروا کروا کر تانگ آگئے ہیں لڑجی کی دعائیں کھا کر تانگ آگئے ہیں ہارش کی وجہ سے جسم پر دانوں کے نشان ہیں زہم کے نشانوں کے ہیں ہوئے ہیں تو آپ نے اس نصحے کو ضرور آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے یہ اس طرح زبردست نصحہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے ہارش کا شرطیہ علاج ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کو بتانے سے پہلے اس کو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینلن نہیں سبسکرائب کیا اسے لازمی سے جا کر سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بلہ ایکن کا نشان بھی ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا نارٹیفکیشن آپ تک آسانی سے بہن سکے بڑھتے ہیں ہم آج کے اپنی ویڈیو کی جانب آپ نے اس ریمیڈی کو کس طرح سے بنانا ہے دو سے تین چمچ سرسوں کے تیل کے لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹول لینا ہے ڈیٹول کا بھی آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے اور اس کے بعد جو تیسری چیز وہ آپ نے استعمال کرنی ہے بیٹنو ویڈ بیٹنو ویڈ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو سانی سے مل جائے گی بیٹنو ویڈ اس لیے ڈار ہے کہ اگر جسم پر دانوں کے نشان بن گئے ہوئے ہیں ہارش کر کر کے دانوں کے یا پانی والے دانوں کے نشان بن گئے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہتم کر دے گا جسم پر اور دانے وغیرہ جسم پر ہارش کی ویسے نشان ہوں گے وہ بھی ہتم ہو جائیں گے بیٹنو ویڈ سے تو کیا کرنی ہے آپ نے تھوڑی سی مقدار میں اس میں بیٹنو ویڈ بھی ڈال لینے اور اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے پانی آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو اتنی دیر تک اس کو بکس کرنا ہے کہ یہ کریم فارم میں تبدیل ہو جائے آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے سارے جسم پر آپ نے لگا لینا ہے جہاں جہاں آپ کو ہارش ہے اگر آپ کو بڑی پرانی ہارش ہے ہارش کا آرام نہیں آرہا ہے تو آپ نے پورا ایک ہفتہ اس کو استعمال کرنا ہے اس تیل کو رات کو سونے سے پہلے آپ نے لگا لینا ہے اور اس کے بعد وہ اٹھ کر آپ نے انہا لینا ہے حاصل کر صفائی کا حیاء رکھنا ہے کپڑوں کا حیاء رکھنا ہے ٹاول صاف استعمال کرنا ہے چھے سے سات دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے پرانی سے پرانی حارش گندی سے گندی حارش کسی بھی قسم کی آپ کو حارش ہے شرطیہ علاجہ حارش کا سردیوں میں حاصل کر جو جن لوگوں کو حارش لگ جاتی ہے یہ تنی عجیب سی بیماری ہوتی ہے یہ ایک دفعہ لگ جائے جان نہیں چھوٹتی ہے تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور سردیوں میں حارش سے جان چھوٹا لینی ہے بہت زبردست ریمیٹی دی اس کو صدقہ جاری ہے سمجھ کے اس ویڈیو کو لازمی شئے کر دینا اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے حدا حافظ